اچھا جی آگے ہمارے ساتھ ہاں بھئی تو ان کو لے لیا جائے رمیش صاحب ہے جی بھئی رمیش صاحب آپ سٹیج پر ہیں ہاں ملک کتاب آ جاؤ جی آواز کہاں سے آ رہی ہے دور سے آ رہی ہے ان کی آواز ہمیشہ ہی کوئی ہوتی ہے وہ باجے سے آ رہی ہے یا واشرووم میں تو نہیں ہے میں نے کہا شاید پہلے 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 چلے گئے ہیں اچھا کہاں اچھا مکتی صاحب ابھی آپ کو رام جل بھومی کی بات کر رہے تھے تو اس میں تھوڑا دو کریکسن ہے اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو بہتا دوں ایک تو میں نے نہیں بات کی ایک ہندو صاحب آیت ہندو تھے وہ وہی انہوں نے بات کی تھی لیکن چلیں ٹھیک ہے آپ بتائیں کیا کریکشن ہے اس کو مکتی صاحب کیا ہے کہ یہ مندر جو اس کا جو کیس چلا تھا وہ مندر کے نام پہ نہیں چلا تھا بلکہ ایک لائپ دسپیو جمعی بیواد کے طور پہ چلا تھا اور جو اس میں اس آئیڈ نے ریبورٹ دی ہے اس آئیڈ نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ رام جنہوں نے کہا کہ یہ یہاں پر ایک مندر تھا تو اس میں اس میں مطلب یہ کہنا کی بتاؤ کہا رام جنہوں نے کوٹ کا جو نرنے آیا وہ اس آئیڈ پہ آیا ہے دیکھیں ہم نے کوئی ڈسکشن آج کوٹ کے نرنے یا کوٹ کے فیصلے کو پر کیا ہی نہیں ہمارا کوٹ یہ تھا کہ بھئی ایک مندر بن رہا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رام جنم بھومی ہے لہٰذا یہاں رام کا بھوے مندر بنے گا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ سوال کیا کہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ رام جنم بھومی ہے جبکہ رام جی ایک ہسٹوریکل کیریکٹر تھے یا نہیں تھے پہلے یہی ثابت ہو جائے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو اس لینڈ کو جو ہندو پارٹی کو دیا گیا کیا سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہندووں کی آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے نہیں نہیں اس میں ایس آئی کی ریپورٹ بھی یہ کہا ہے ایک بات سنیئے جب آئے کیس ہوتا ہے تو اس میں دونوں طرف سے ہزاروں ایویڈنس دیے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوا فیصلہ فیصلے میں آستھا کا لفظ تھا یا نہیں تھا آستھا کا لفظ مبتی ساتھ اس لیے تھا جو دوسری جنین دی گئی ہے وہ اس سلسلے میں کہا گیا ہے باتی جو نیڑے آیا ہے کوئی ایس آئی کی ریپورٹ پر آیا ہے میں کہتا ہوں دوسری زمین کیوں دی گئی ہے اس مطلب کوئی بیواز نہ ہو کوئی ایک طریقے سے نہیں 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 میں آپ کے سنے پرزہ کرلوں اور آپ کیس کر دیں اور میں ہار جاؤں تو کیا پھر کورٹ مجھے دوسرا مکان دے گی جو ایسا ہے جہاں جو بارا معاملہ ہوتا ہے جس میں بیس کی سرچہ نہیں ایسا نہیں ہے مسلمانوں کو اس زمین کا نہ انہوں نے کبھی مطالبہ کیا تھا نہ چاہیے تھی بتائیے مجھے کونسی ایسی کریڈبل ارگنائزیشن مسلمانوں کی کورٹ میں گئی تھی کہا تھا کہ ہمیں دوسری زمین دو ہم تو آج بھی اس زمین کو لینے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ کو پتا بھی ہے تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب وہ مسئلہ اگر صرف لینڈ آنرشپ کا تھا اور اس کے ایکچول آنر مثلا اکھاڑے والے لوگ نکلے یا ہندو نکلے ہندو کمیونٹی نکلی تو پھر مسلمانوں کو زمین دینے کا کوئی مطلب نہیں پھر آستہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بھئی یہ رہ پیپر یہ رہ کارزات زمین ان کی بات ختم جو میں یہ جانتا ہوں کہ میرا اس آئی کی ریپورٹ پر دیا گیا ہے اس آئی میں یہ کہا رمیش بھائی بات صحیح ہے آپ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہہ رہے کہ پاس سب نالج ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر دو چار ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں پھر وہ سیلیکٹڈ انفرمیشن وہ دیتے ہیں کہ جی ایس آئی کی ریپورٹ تھی تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ مسلمانوں سے یہ زبردستی نہیں لی گئی دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بات ختم ہو گئی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک فیصلہ دیا اب اس فیصلے سے اگری نہیں کرتے ہیں ڈس اگری کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہر مسلمان کا حق ہے بلکہ ہر سپریم کورٹ کے فیصلے سے ڈس اگری کرنا ہر سٹیزن کا حق ہے صرف مسلمانی کو کیا آپ کا بھی حق ہے آپ بھی کسی بھی فیصلے سے ڈس اگری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے ایک لینڈ کا ڈسپیوٹ تھا ادھر سے ٹرانسفر کر کے ادھر کر دی گئی ورنہ پھر ہمیں انہی مسلمانوں کو لینڈ نہ دی جاتی پوائنٹ نمبر ون لیکن اصل جو پوائنٹ ہے نا جو یہ آج کا وشح ہے ہی نہیں یہ آج کا مددہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا کہہ جو ہوا سو ہوا آج کا مددہ تو یہ ہے کہ رام جی اس جگہ پیدا بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے اصل تو یہ تھا مسئلہ ہاں یہ تھا اور لیکن مختصار یہ علاقی تھا ہے مکرمت کا جو مکرمہ چلتا تھا نہیں وہ بات ٹھیک ہے میں نے تھوڑی دیکھ کے لئے تسلیم کر لیا لیکن مجھے ایک بات بتائیے کیا کیا بابری مسجد کو رام جنم بھومی کی وجہ سے ہی شہید نہیں کیا گیا کیا اس مسجد کے اندر ہندووں کا انٹرسٹ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں رام جی جن میں تھے سارا مسئلہ ہی تو یہ تھا نا آپ رام جنم رام جی کے کیریکٹر کو تو آپ الگ کر کے اس پورے ایشو کو دیکھی نہیں سکتے تو اصل بات تو یہ ہے تو آپ کی بات نہیں ہے تو اس پر آپ غور کیجئے گا اصل جو آپ سوال یہاں سے لے کر جائیں کہ جس پر آپ ریسرچ کریں اپنے طور سے کہ جی رام جی ان کے وجود کا کیا ہسٹوریکل ریکرڈ ہے ہسٹوریکل ایویڈنس ہے پہلے اس پر بات ہو جائے مان لیجئے جب یہ ثابت ہو جائے ہاں جی ہسٹوریکل یہ ثابت ہو گیا کہ رام جی تھے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کمرے میں پیدا ہوئے تھے چونکہ ہندو فریق کی طرف سے جو کورٹ میں بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ رام جی کا یہ چبوترہ تھا اس بیچ والے گمبت کے نیچے یہاں پیدا ہوئے تھے یہ باقاعدہ تیسٹیمونی کے اندر اس کیس میں ہے بیچ والے گمبت کے نیچے پیدا ہوئے اتنا پن پوائنٹ کر کے بتایا گیا ہے تو یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ بھئی ایک ایسی شخصیت جس کا ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں پھر وہ اس طرح پن پوائنٹ کر دیں کہ یہاں پیدا ہوئے تھے یہ کیسے پاسیبل ہے بھئی اگر ایک بار بتائیں آپ اپنے گھر میں کسی بھی گھر میں چلے جائیں آپ اپنے ماں باپ اور دادہ دادی نانا نانی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے شخصیت کے بارے میں یہ کہیں تو اصل کیس یہ ہے ہمیں اس میں انٹرسٹ ہے کرام جی پیدا ہوئے تھے کے نہیں اور ہوئے تھے تو کہاں ہوئے تھے ابھی ٹکنیک کے ساتھ ان کو نا ڈی لنگ کر کے ایشو کو صرف ایک امارت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یا لینڈ کے ساتھ وہ لینڈ کی ویلیو ورث کیا ہے کہ محمد بھی بیٹھ کر تین افتے پہلے انٹریو میں کہتا ہے جی اس کی وہی ویلیو ہے ہندووں کے نزدیک جو مکہ کی ویلیو ہے یا مدینہ کی ویلیو ہے یہ جملے بولتا ہے وہ بندہ کہ کہ محمد خود جان کے اس میں ریلیجیس فیکٹر ڈال رہا ہے بات یہ ہے کہ جگہ کی ورث اور ویلیو صد تو ہو کہ اس جگہ پر وہ پیدا ہوئے ہیں بات تو یہ ہے میرے بھائی اگر آپ اس معاملے سے جڑے ہوئے رہے ہیں اصل مدہ تو آپ نے مس کر دیا اب مسئلہ لینڈ کا نہیں ہے کہ آپ کے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا اب آپ نے اپنے گھر کی زمین چھڑا لی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اگر یہ دعویٰ کیے جارہا کہہ کے محمد کی طرف سے کہ نہیں جی اس کی ویلیو وہ ہے جو مکہ مدینہ کی ہے تو پھر یہ ثابیت بھی تو کرنا پڑے گا نا کہ مکہ اور مدینہ ہے بھی کہ نہیں اچھا وہ کل چاہیتے ہیں اور وہ کوئی دعویٰ ان کا کربانتہ ہی نہیں ہے اس سے پتنیت ریپورٹ رکھ سکتے ہیں پس اچھے زیادہ وہ کچھ نہیں اچھا چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کیا آپ اس کو رام جنم بھومی مانتے ہیں یا آپ اس کو ویسے ہی اورڈنری لینڈ مانتے ہیں کوئی بھی بس ہوگی زمین میں اس کو یہ مانتا ہوں کہ وہاں پر مسجد سے پور ایک جھاڑا مانتا ہوں رام جنم بھومی آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں رام جنم بھومی رام کی وہاں پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے میں مانتا ہوں کہ انتار مانتا ہوں تو بس یہی تو بات ہو رہی ہے مانتا بات تو یہ یہ نا کہ اسی بنیاد پر سارا ایشو گزشتہ ستر سال سے چلا ہے یہ مان کر اس مانتا کی بنیاد پر کہ یہاں پیدا ہوئے تھے لہٰذا ہمیں یہ جگہ چاہیے ہمارے لئے سب سے زیادہ پویتر ہیں سارا ایشو یہی ہے نا بھیل سارا ایشو زدی بچے کا ہے وہ رو کر کہہ رہا ہے میں نے یہی کھلونا لینا ہے زدی بچے ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی بہت اچھا چلیں جی شکریہ آپ کچھ کہہ لے تھا عامر بھائی کل کے بارے میں جی جی میں کل کے بارے میں کہنے لگا تھا میں کل بھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ جیسے کہ کہ محمد نے کلیم کر کے کہا جی مسلمانوں کو ویلنگلی ہینڈ آور کر دینا چاہیے ان کے نزدیک وہ جگہ ہے یہ یہ ہے تو کل بھی آیا وہ آ کر کہتا ہے جی پھر ہم سوال یہی اٹھائیں گے مکہ مدینہ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کا کیا ہسٹورک ایویڈنس میں نے اس وقت بھی یہ بات کی میں نے کہا مکہ اور مدینہ کے ہسٹورک ایویڈنس یا اللہ کے رسول کا اس کانٹیکس کے اندر ہسٹورک ایویڈنس ہم تب ہم سے مانگ سکتے ہو جب اس بارے میں دنیا میں ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے یا مسلمان وہاں پر لڑ رہے ہیں یا کوئی دوسرا فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو اٹھ کر مکہ اور مدینہ پر کہے نہیں جی نہیں ہم نہیں مانتے کہ یہاں اللہ کے رسول پیدا ہوئے یا مجید نبی یہاں پر تھی سوال پوچھا جائے بلکل بلکل زبادست سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت